حالات کے بگڑنے میں امید کی کرن ہمیں نظر آنی چاہیے رات کی تاریکی میں صبح کی روشنی دیکھنے والے ہمیں بننا چاہیے رات کی تاریکی سے ڈر کر اللہ سے نا امید ہو جانا بیماریوں اور حادثات کے گھیرے میں آ کر اللہ سے مایوس ہو کر شکبے شکایتیں کرنا یہ ہمارے ایمان کو کمزور کر دینے والی اور خطرے میں ڈالنے والی باتیں ہیں حارون رشید رحمت اللہ علیہ کے مطالق ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ جب حارون رشید کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بھائیوں سے یا اپنے وزیروں سے کہا کہ مجھے وہ قبر دکھاؤ جہاں میرے مرنے کے بعد مجھے دفن کیا جائے گا تو لوگ حارون رشید کو لے گئے اس قبر کے پاس جہاں بادشاہ کو مرنے کے بعد دفن کیا جانا تھا حالات پہلے سے ویسے نازک ہو چکے تھے تو جب قبر کے سامنے حارون رشید کو لے جایا گیا تو محل میں بادشاہ اپنے محل میں سونے چاندی اور زیورات میں عیش و آرام اور شان و شوقت سے رہنے والا شخص اب وہ قبر کا گڑا دیکھ رہا ہے جہاں دو چار دن کے بعد اسے یہاں دفن ہونا ہے جہاں راحت کا کوئی سامان نہیں ہے جہاں چین و سکون کے کوئی اسباب نہیں ہے عامال کے سوا کوئی ساتھ آنے والی چیز نہیں ہے تو حارون رشید قبر کا گڑا دیکھ کر رونے لگے اور پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر کہنے لگے یعنی اتنی دولت اتنی بڑی سلطنت کہ بادل جہاں بھی جا کے برسے وہاں کا ٹیکس حارون رشید کی سلطنت کو ملے گا اتنی بڑی سلطنت والا کہہ رہا ہے کہ میرے مال بھی مجھے اب اس موقع پہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں اور نہ میری اولاد مجھے کوئی فائدہ پہنچا رہی ہیں آج وائرس بھی وہی ہمیں سبق دے رہا ہے کہ جو بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں لاکھوں روپے ہونے کے بعد بھی ان کا مال ان کی جان نہیں بچا سکتا اولاد تو وائرس آنے کے بعد قریب آنے تیار نہیں ہوتی یہ آنے نہیں دیا جاتا ہے یہ بادشاہ کا آگے وہ کہہ رہا ہے آسمان کی طرف دیکھ کر حارون رشید آسمان کی طرف دیکھ کر رونے لگے اور کہا اے وہ ذات جس کی بادشاہت اور سلطنت کبھی نہیں ختم ہوتی آج دنیا کا اتنا بڑا بادشاہ اپنی پوری سلطنت چھوڑ کے جا رہا ہے دنیا سے حارون رشید مر گیا اس کی اولاد مر گئی خزانے ختم ہو گئے ایسے ہی دنیا سے ہر ایک انسان کو جانا ہے یہاں پر بقا اور ہمیشہ رہنا اور دوام کسی کو حاصل نہیں ہے اس سے آگے کہا جاتا ہے فالم ایوہ المسلم مسلمانوں جان لو کہ جب رات جتنی بھی چاہے لمبی ہو جائے صبح کا سورج تلو ہونا ضروری ہے ایسے عمر چاہے جتنی بھی لمبی ہو جائے موت کا آنا یقینی ہے عمر بڑھتے رہنے سے آدمی کو لمبی عمر نہیں ہو جائے گی رات لمبی ہوتی رہنے سے صبح کا سورج نہ نکلے یہ کوئی بے وقوب بھی نہیں کہے گا ایسے ہی جب حالات بڑھتے جا رہے ہیں بگڑتے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح کا سورج نکالنے والے ہیں حالات درست ہونے والے ہیں حالات کے بگڑنے میں امید کی کرن ہمیں نظر آنی چاہیے رات کی تاریکی میں صبح کی روشنی دیکھنے والے ہمیں بننا چاہیے رات کی تاریکی سے ڈر کر اللہ سے نا امید ہو جانا بیماریوں اور حادثات کے گھیرے میں آ کر اللہ سے مایوس ہو کر شکبے شکایتیں کرنا یہ ہمارے ایمان کو کمزور کر دینے والی اور خطرے میں ڈالنے والی باتیں ہیں اور آج حالات ایسے ہو گئے کہ وائرس کی وجہ سے اگر کسی کو بخار آ رہا ہو تو بھی کرونا وائرس پیٹ میں درد ہو رہا ہو تو بھی کرونا وائرس ہاتھ ٹوٹ کے اگر کوئی علاج کرانے کے لیے جا رہا ہو ہاتھ ٹوٹا ہے پیر ٹوٹا ہے تو بھی اس کی ریپورٹ آ رہی کرونا وائرس سر میں درد کے لیے جا رہا ہے تو بھی ریپورٹ آ رہی کرونا وائرس کہیں کہیں تو اس وائرس کا مزاق بنا دیا گیا نئے بھی ہے تو پازیٹو آ رہا ہے صبح چکرے نگیٹو شام چکرے تو پازیٹو آ رہا ہے دو دو گھنٹوں میں ریپورٹ بدل رہی ہے کہیں لاشیں بدل رہی ہیں اور کہیں تو آدمی کے جسم کے آزہ بدلے جانے کی بھی شکایتیں اور خبریں سننے میں آ رہی ہے ان سارے حالات میں وائرس کا جو خوف ہمارے دلوں میں ہے کہ اس کی وجہ سے احتیاط برتو احتیاط برتو احتیاط برتو کا مطلب یہی ہے کہ آدمی ماسک پہنے سینیٹیزر کا استعمال کرے ہینڈ واش کرے آدمی ڈسٹنس مینٹن کرتے ہوئے ایک دوسرے سے باتچیت کرے احتیاطی تدابیر جو کہے جا رہے ہیں اس پر عمل کرنا یہ مطلب ہے احتیاط کا احتیاط کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وائرس جس کو بیماری آئی ہے اس سے نفرت کرو یا اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش کے قریب جانے تیار نہ ہو اس کی تجہیز تکفین کا انتظام کرنے تیار نہ ہو اسے کندھا دینے کے لئے تیار نہیں ہے اور ایک جنازے کو اٹھانے کے لئے صرف دو آدمی ہیں تین آدمی اٹھا کے لے جا رہے ہیں دفن کرنے کے لئے قبرستان کے مالکان اپنے دروازے بند کر دیا ہوں قبرستان کے کسی کو آنے نہیں دیا جا رہا ہو کہیں پورا محلہ کھڑے ہو جا رہا ہے کہیں پورا گاؤں کھڑے ہو جا رہا ہے ہم اس کو یہاں دفن کرنے نہیں دیں گے مسلمان کی لاش شمشان گھاٹ میں لے جا کے دفنائی جا رہی ہو حاملہ عورت کو جنگل کی درختوں پر لٹکا دیا جا رہا ہو اور یہاں دفنانے کے بجائے یعنی دفنانے نہ دیا جانے کی وجہ سے انسان کے ساتھ کس قدر بدتمیزی ہے اسلام میں صرف زندہ انسان کا نہیں مرنے کے بعد بھی اس لاش کا بھی احترام کا حکم دیا گیا آداب میں پڑی ہے قبرستان سے گزرتے ہوئے چپل پہن کے قبر پہ نہ بیٹھو قبر پہ نہ بیٹھو یا حکم دیا گیا چنگ خبر کی بیعد بھی نہ ہو چپل پہن کر قبر پہ پیر نہ رکھو خالی پیر بھی قبر پہ پیر نہ رکھو قبر کا یعنی احترام اس درجے کی انسانیت کا احترام رہے قبر کی پوجا قبر کے پھیرے قبر پہ سجدہ یہ تو شریعت میں منع ہے لیکن انسان اگر لاش اٹھا کے لائے جا رہا ہو تو بعض روایتوں میں کہ بعض کتابوں میں اس سے آگے نہ چلو احترام میں کھڑے ہونے کی بھی بات ملتی ہے یہودی کا جنازہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں جنازہ دیکھ کر تو جب لاش کی احترام انسانیت کا اس قدر احترام کیا گیا ہے تو پھر ہم اپنے مرنے والے تقال ہو جائے تو اس کے تجہیز تکفین میں شریک ہونے والوں کو اخت پہاڑ کے برابر ثواب دیا جاتا ہے جو جنازہ کی نماز پڑھتا ہے تو ایسے موقع پر احتیاط کے نام پر جو بدتمیزی کی جا رہی ہے لاشوں کے ساتھ آپ اندازہ کریں قبر میں گڑے کھوڑ کر انسانوں کو پھیکا جا رہا ہے یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جو پھیک رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جو نفرت کر کے قریب نہیں جا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے موت ہر ایک کو آنے والی ہے آپ کہیں بھی رہیں موت آپ کو آنی تیہ ہے موت سے کسی کو فرار نہیں ہے اور بڑی مبارک بادی کے قابل ہیں وہ لوگ پاپولر فرنٹ آف انڈیا والے یا دوسری تنظیمیں والے اپنی جان ہتیلی میں لے کر برحال اپنے حساب سے جتنی وہ کوششیں کر رہے ہیں اور جتنا وہ تجہیز و تکفین میں حصہ لے رہے ہیں جس تنظیم کے لوگ بھی ہوں بڑی مبارک بادی کے قابل ہیں رشتہ دار ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اجنبی لوگ پورے تیاری کے ساتھ آ کر دسیوں جنازوں کیا انتظام کرنا تدفین کرنا کتنی بڑی ہمت کی بات ہے اور کتنی بڑی قابل تعریف بات ہے اور جہاں اس وائرس سے مرنے کی بات ہو تو ایسے موقع پر بلا وجہ کہ آدمی جرات بھی نہ دکھائے یعنی جب وائرس ہونا معلوم ہو چکا ریپورٹ سے تیہ ہو چکا بلا وجہ کہ اسے غسل دینے کی چکر میں لگے ہیں جب شریعت میں چھوٹ مل رہی ہے اسے محلے میں لاکر سارے محلے میں اسے مو دکھائی ہو رہی ہے اور آخری بار اس کی صورت دیکھی جا رہی ہے کوئی اسے لپٹنے کی کوشش کر رہا ہے جذبات میں آ کر بے قابو ہو رہے ہیں تو یہ چیزیں بھی شریعت پسند نہیں کرتی ہے تو احتیاط الگ چیز ہے تدابیر اپنانا الگ بات ہے اور اس طرح کا غلو کر دینا اور یہ بالکل گھناؤنی بات ہے تو اس بات کا لحاظ رکھیں جہاں پر کسی کا انتقال ہو جائے اپنے سے جتنا ہو سکے تعاون کریں عملی طور پر حصہ لیں خدمت کرنے والے جو نوجوان بندے ہیں ان کو دعائیں دیں ان کے جذبات کا لحاظ کریں ان کی خدمتوں کی لانج رکھیں اور جو حضرات اس طرح کی خدمتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمتوں کو قبول کرے اور ان کی نسلوں کے اللہ تعالیٰ ہدایت کے اور دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ کے بھلائی کے فیصلے فرمائیں